اسلام علیکم و ورکوٹو مائے چینل مزیدار سا چکن بادامی کورما ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو واش کر لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو چکن ہے ہری مرچ اور پادام کا پیش ڈالیں گے گیارہ داد ہری مرچ ہے ہم سچائیں تو زیادہ بھی کر لیں تقریباً 35 سے زیادہ پیش پیسکن کو پیش بنا لیں گے سب سے پہلے ہم لیمن جوس ایٹ کر دیتے ہیں ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنے ہیں ٹو سے ڈائی ٹیپل سپون ایٹ کر دیں گے جنجنگالی کا پیسٹ اچھے سے زیادہ میں ایٹ کیے بھر بھر کے خوک تاکہ وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور اس میں سمیل ختم ہو جائے چکن کی باقی مسائلے ایٹ کر لیتے ہیں لال مرچ کٹی بھی شامل کریں گے کرش ہے ڈیڑھ ٹیپل سپون کٹاوہ زیرہ ہے ڈیڑھ ٹیپل سپون ڈیڑھ ٹیپل سپون کٹاوہ دھنی ہے ڈیڑھ ٹیپل سپون نمک ہز بھی ضرورت کالی مرچ ہے ڈیڑھ ٹی سپون کالی مرچ کو اپنے سابچائٹ جیسٹ کر لی رہے ہیں یہ یہاں یو ایک میں جو مرچیں وہ ذرا نارمل ہی ہیں جو پاکستان والی ہیں وہ ذرا کافی تیکھی ہیں تو اس سارے مسائلیں ان کو مکس کر لیتے ہیں کالی مرچ ہم زیادہ ایٹ کر دیں تو وہ باقی چیز کا فلیور جو ڈیڑھ کر دیتی ہے پیسٹ ایٹ کریں گے بادام کا اور ہری مرچ کا اب چاہیے تو اس میں کاجو بھی ڈال لیں اور دودھ کے ساتھ اس کو پیچھ لیں تو کیا ہی بات ہے چار سے پانچ ہم نے پیاس لیئے ان کو بلینڈ کر لیا ایک سے ڈیڑھ کپ آئل ہے اس کے در ہم پیاس کو اپنے ایٹ کر دیں اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں ایٹ کریں کہ تقریبا ہمارے پاس الائچی پورڈر کالی مرچ ہیں تقریبا بیس عدد ہیں اور لونگ ہیں تقریبا دس سے بارہ عدد ہیں اور جیفل جاویدری کا پورڈر میں دردر ایسا کوٹ لیا وہ آپ کو نظریہ آ رہا ہوگا وہ کتنا ہے وہ بھی میں نے مینجن کر دیا اور آپ کو دیکھنے میں پتا چل ہوئے کتنا ہے اس کو ایٹ کر کے ہر ساتھ فرائی کر لیتے ہیں چیزی خوشبو آئے گی اگر آپ کے پاس ثابت ہری الائچی ہے وہ ایٹ کریں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اچھی خوشبو آئے گی اچھے چیز کی بھنا ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھن میں اچھی چیزی خوشبو پھیرے گی مسالوں کو ایٹ کر لیا ہے چکن جو ہم نے مرینیٹ کی تھی وہ ایٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اوور نائٹ اس کو مرینیٹ کر کے رکھا ہوئے تو کیا ہی بات ہے زبردست ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے میڈیم آج پھر آپ نے اتنا فرائی کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بہت ہی مزیدار ریسپی بہت ہی اچھی اور جب آپ ایک بر بنائیں گے دوسری بر بھی آپ کا بنانے کو جی چاہے گا دعوت ہونی ریسپی ہے اچھی سے اس کو فرائی کرنے بلکل سے کلر چینج ہو جائے تھوڑتے میں اس کو ڈھک دیا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اور بیسپی پھر آگیا اب ہم دہیں آٹ کر دیں گے ڈیٹ کپ دہیں آٹ کر دیں گے ڈیٹ کپ دہیں آٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے پھینٹ لیجئے پھینٹ لیجئے اگر پھینٹنے بغیر ڈال دی تو اس کا اچھا رد نہیں آئے گا کون میں کی کچھ شکل ایسی نہیں ہے جیسی ہمیں چاہیے ناپ کرنے کے بعد میں نے میجرنگ کپ سے ڈالی ہے میں میجرنگ کپ سے ہی زیادہ ککنگ کرتی ہوں مجھے آسانی رہتی ہے گھر میں بھی نورمل میں زیادہ میجرنگ کپ ہی یوز کرتی ہوں بس اس میں لاس انگرینز دودھ ڈالیں گے یہ آپ نے گریوی کر جس کرنے کے لئے مجھے دودھ ڈال دینا ہے اب زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑی سی کالی مجھے تھوڑی سی اور ایٹ کر دی تھوڑی سی اچھی اور کچھ بو آئے اب اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے ہم نے سارے مسالے ڈال دی ہیں چکر ہمارا بھون چکا ہے بس ہمیں لاس میسی گریوی چاہیے کتنی چاہیے دیکھیں اس کی شکل کتنی اچھی آگئی ہے اگر ثابت اچھی ہوگی تو سامنے نظر آئے گی اچھی لگے گی میرے پاس پارڈر فارم ہی تھی آپ ثابت اچھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے سیمپل سے مسالوں کو زیادہ ہمارے مزیدار سا مادامی کورمل ایڈی ہے اس کی رسپی بہت ہی مزیدار ہے اور اس کا ٹیکچر میں آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو زیادہ ڈائے کر لیں نان کے ساتھ سرف کرنا ہے اور کم ایسی طرح کی قریبی ہو دیکھیں ہمارا کورم ہے ہمارا مزیدار سا چکن میدامی کورم ہے اس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کی ریسپی اچھی ہے آپ کو لگے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ